السلام علیکم آپ کا بھائی لکمان مونیر ایک نئے لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں میرے بھائیے بھائی جیسے بس دو شیرہ تو یہ بیٹری خراب ہے اس کو صحیح کرنے اور میں نے کہا جل جل دی بتاتا ہوں پھر لاسٹ ٹائم شورٹس بھی بنائیں گے اور ادھر کانا بھی کہیں گے اور اس کی پیسے سے کہیں گے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں جی تو پھر ہم آگے بیٹری دینے بیٹری دے دی اور پھر یہ رہی ہماری شپاٹر اور ابھی چرتے ہیں بازار کو چپس وغیرہ کھانے پھر ہم ادھر آگے فنگر چپس کھانے چپس بہت کرنچی و مزیدار تھے ہم چارٹ کھا رہا تھے لیکن میرا گلہ خراب تو میرے لئے چارٹ نہیں تھا چپس پھر ہم نے چپس کھا لیے اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے سموسے کا نہیں وہ بھی تلحہ کی پیسو سے یہ بڑا کنجوستہ نہیں کھلا رہا تھا مجھے سموسے پھر ہم کل ادھر سے آ گئے تھے رسالپور کی جگہ سے تو ادھر بس بیٹری دے دی تھی پھر ویڈیو نہیں بنائیں کیونکہ رات بھی ہو گئی تھی اور میں شرما رہا تھا کیونکہ نئے نئے یوٹیوبر ہوں ابھی ہم جا رہے کالیج تک کالیج جا رہے اور یہ میرا کزن چھوٹا ساتھ چاچو کا بیٹھے ابھی ہم دونوں جا رہے کالیج تکریبا ہمارے نائن ترٹی پی سکول لگتے ہیں ابھی نو بجے ہم جا رہے اور میں نے کئی بچ توڑا سا یہ دکھا دوں کہ ہم سکول جا رہے کیونکہ وہ لوگ میں یہ ہی ہوتے ہیں اور یہ نیک سمجھے کہ ابھی میں موبیل سکول لے جا رہا ہوں اب یہ بن کر کے ایجنری گھر لے جائے گا پھر ہم چلے جائیں گے اور پھر جب ہم آئیں گے تو بیٹری واپس بھی لائیں گے سکول آنے کے بعد ہم چلے نوت اثر کے ٹائم تبلیغی مرکز نو شیرہ آج شب جمعہ تھا تو ہم نے کہا کچھ بیان سن لے اور ثواب کمالے پھر ہم آگئے مرکز کیونکہ مغرب کا ٹائم تھا نماز کا وقت بھی تھا تو میں نے کچھ سوچا کہ آپ کو توڑی سی جگہ دکھا لے تبلیغی مرکز کا کہ یہ کیسا ہے اور پھر ہم اندر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کا ماحول کیسا ہے مغرب کے نماز کے بعد ہی اردو کا بیان شروع ہوتا ہے اور اثر سے مغرب تک پشتو کا بیان ہوتا ہے بیان ختم ہونے ہوتی ہی ہم توکن والی جگہ پہ آگے کیونکہ یہاں پر ہم کانہ کار رہے تھے ادھر مرکز میں اور جگہ بھی بن رہی تھی پھر ہم آگے اندر کے انٹین کی جگہ ادھر سے ہم نے سالن وغیرہ لیے اور روٹی لیے اور یہاں کی چھائی بہت اچھی ہوتی ہے ہم مرکز سے آ گئے تھے کیونکہ رات پی ہو گئی تھی پھر میں ویڈیو نہیں بکا نہ بنا سکا کیونکہ سردی بھی تھی ہم تے موٹر سائیکل پہ ہم گئے تھے تبلیغی مرکز نوشیرہ یہ بہت بڑی مرکز ہے بہت اچھی ہے میں جب پہلی دفعہ اس مرکز میں گیا تو مغرب کا نماز کا ٹائم تھا جب سارے سجدے پہ گئے تو اس ٹائم گرمی تھی تو ساری جگہ فول تھی ابھی سردی کی وجہ سے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ نہیں آتے ادھر یہ مرکز توڑا اندر سے پردے لگئے اپنے پیچھے دیکھا بھی ہو گئے توڑا چھوڑا ہو گئے نا سردی گرمی میں پھر کولا ہوتے ہیں بہت تو جیسے سارے سجدے میں گئے نا تو انسانی میں میرے اوپر وہ بال بال کڑ ہو گئے میرے ہاتھ کے بال میرے کڑ ہو گئے میں شکر دی کہ یا اللہ کہ یہ چھوڑا سا تبلیغی مرکز ہے ان پر ادھر یہاں اتنا ماسہ کرتا ہے تو لوگ جب رائیوینڈ مرکز لاہور جائیں گے پھر جب مکہ مکرمہ مدینہ منا ہوا اور ادھر جائیں گے کتنا مدھا ہوگا تو میرے ہم نے کانا بھی کالیا اور پھر آگے تو اس فلوک کو بس یہی سے اینڈ کرتے کیونکہ پھر ہم بیٹری لینے بھی نہیں گئے کیونکہ مغرب کا ٹائم تھا اور دکان اس ٹائم بند ہوتی ہے تو ابھی پھر اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہے لیکن میری ایک بات ضرور سنیے تبلیغ میں سکون ہے تبلیغ میں تبلیغ میں سکون ہے بہت اچھا کام ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی اچھا ہی بیان کر رہا ہوں لیکن تبلیغ بہت اچھا کام ہے اس لئے یہ صحابہ کرام نے ہمارے لئے ہم ایک ایسی امت ہے جو کہ انبیاء کرام کا کام ہمیں ملا ہے اور یہ دین ہمیں بہت مشکلوں سے ملا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ دعوت تبلیغ کا کام کریں اللہ کی رحمہ اپنی زندگی لگائے مال جان قربانی سب کریں تو ابھی ویڈیوکر اینڈ کرتے ہیں تو اس ویڈیوکر کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کر سبسکرائب کریں السلام علیکم